بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا کے اوپر ایک امریکن شہری کی ویڈیو بیرل ہوتی ہے جی جو مکہ میں داخل ہو چکے ہیں اور مکہ سے کچھ لائیو عرفات اینڈ کچھ اردو گواہ کے یعنی کہ وہاں سے ویڈیو بنا کر ان کی طرف سے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کی گئی اچھا آپ نے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوگی میں اس ویڈیو میں صرف آپ کے ساتھ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ ان کو اس کو لے کر مکہ میں داخل ہوا وہ بندہ کون تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کے مطلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ساتھ میں دو ویڈیو بھی دکھا رہتا ہوں اس کے دو روک ہیں جی آپ اس کے مطلق اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ہر بندے کی اپنی رائے ہے جی مجھے کمیٹ میں آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں ہی باب فرسٹ آف ہال تو یہ ہے جی کہ یہ بندہ فقط غیر مسلمین اینڈ غیر مسلمین مکہ سے پہلے یہاں پر آپ کے پیچر دکھاروں بولڈ لگے ہوتے ہیں غیر مسلمین اس طرف چلیئے ہیں فقط مسلمین صرف مسلمان آگے جا سکتے ہیں مکہ میں یہ تو صاف سپل بات ہے جی مکہ کی حدود میں صرف مسلمان انٹر ہو سکتا ہے غیر مسلم کو اجازت بالکل نہیں ہے اور یہ ویڈیو کلیپ آنے کے بعد سعودی ریبیا کے میڈیا کے اوپر بھی تنقید کا نشانہ بنائے گیا ہے سعودی ریبیا کے سیکیورٹی اداروں کو کہ یہ ایک غیر ملکی مکہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے ابھی یہ بات تو ہوگی ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنائے گیا اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا وہ بھی اب بتاتا ہوں دوسرا روح اس کا یہ ہے جی آپ نے پیک کے فلم دیکھی ہے جی آمر خان کی وہ بھگوان کے گلے سے پیسے نکالتا ہے وہ اس کے جو چیلے بغیرہ ہوتے ہیں ملنگ ٹائپ وہ اس کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں وہ ایک بھگوان کی پکچر کدھر چپکاتا ہے کدھر چپکاتا ہے کدھر چپکاتا ہے جو مارنے لگتا ہے وہ آگے گال کر دیتا ہے وہ بھگوان کی پکچر دیکھ کر تھپڑ روک لیتا ہے تو اتنے جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا دوسرا روح یہ بھی سن لیں وہ کیسے بندہ مکہ میں یہ داخل ہوتا ہے غیر مسلمین ہے ابھی جو ڈرائیور کو ساتھ لے کے کیا ہے اس کو اس نے کلمہ سنا دیا یا کلمہ یاد کر لیا ہوگا یا اس نے بول دیا ہوگا یا میں مسلمان ہوں اس کے بعد اس نے مکہ کی حدود میں کوئی بھی غیر اخلاقی ویڈیو نہیں بنائی ہے صرف اپنی ویڈیو بنائی ہے اور کچھ مقامات دکھائے ہیں اور ان میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے وہ مقامات ہیں جہاں پر ان کا حج ہوتا ہے یا مقدس مقامات ہیں بس اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو ویرل ہوتی ہیں اور ایک شور پر اپا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی پہلا روح میں نے آپ کو بتا دیا بلکل غلط ہے جی سعودی سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنیا گیا اس چیز کے اوپر کہ غیر مسلم کیسے داخل ہو گیا اس کے بعد ایکشن لیا گیا ہے اس چیز کے اوپر اور یہ جو بندہ جو ڈرائیور صاحب ان کو داخل کیا یعنی ان کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں وہ ایک سعودی شہری ہی نکلے ہیں اور ان کو گرفتر کا لیا گیا ہے ابھی ان کو سزا اور بھاری جرمانت ہوگتنا پڑے گا اس ڈرائیور بھائی جان کو لیکن آپ کی اس کے مطلق کیا رائے ہے یعنی کسی کے ماتلے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا ہے یہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے کلمہ ہے جی کوئی سن لے گا یا اقامہ بریاتو کو دیکھ لے گا اقامہ تو دیکھتے نہیں ہے کتنی بار میں نے سفر کی ہے مکہ کا وہ پوچھتے ہیں جی کہاں جانا ہے مکہ بیٹھو بس آگے تفتیش بغیرہ میں اگر کوئی رو کے پوچھ لے تو وہ اقامہ دیکھ لیتے ہیں نہیں تو نہیں آپ مکہ میں جا سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے جی کہ میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایک غیر مسلم مکہ میں داہل کیسے ہو سکتا ہے باران آپ کی اس کے مطلع کیا رہا ہے مجھے کمیت میں ضرور تیئر